مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کر دیا یہ اور بھی باڈی کا ایک ایک پارٹ جو ہے وہ اللہ کی جیتے جاگتی یہ ثبوت دے لیا ہے کہ سوائے اس کے اور کوئی یہ تخلیق تاریمی سکتا ہے اینیوے اس میں جو یہ آپ کو میں آوٹر موسٹ سے شروع کرتا ہوں یہ جو آپ کو نظر آرہے ہیں یہ ریڈ ریڈ یہ صرف یہ سارا یہ نیچے بھی یہ سائٹ پہ بھی یہ مسلز ہیں آئی مسلز کلاتے ہیں اور یہ آئی کی موومنٹ کے لیے کام آتے ہیں اس میں میں میڈیکل ٹرمینالوجی اس لیے زیادہ یوز نہیں کروں گا کہ مجھے ایک آم جو انسان ہے اس کو بھی سمجھانا ہے تو آم فہم میں ایک باز یوز کروں گا تاکہ سب کو سمجھ جائے اب یہ جو مسلز ہیں ان مسلز میں کچھ رائٹ لیفٹ موومنٹ کے لیے ہیں وہ یہ مسلز ہیں ایک یہ آپ کو نظر آرہا ہے ایک یہ مسلز نظر آرہا ہے اس سائٹ پہ تو یہ مسلز رائٹ اور لیفٹ کے لیے جب آپ رائٹ لیفٹ موومنٹ دیتے ہیں تو وہ ان مسلز سے ہوتی ہے اسی طرح یہ آپ اور یہ ڈاؤن موومنٹ کے لیے مسلز ہیں نیچے دیکھنے کے لیے اور اوپر دیکھنے کے لیے اسی طرح ایک خاص اینگل پہ دیکھنے کے لیے بھی آپ موومنٹ دیتے ہیں وہ مسلز ابلیگ مسلز کلاتے ہیں اور وہ یہاں پہ آپ کو یہ سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ نظر آرہا ہے اسی طرح ایک یہاں نظر آرہا ہوگا یہ ابلیگ مسلز ہیں جو روٹیشنل موومنٹ اینگلیٹ موومنٹ کے لیے آپ کے یوز ہوتے ہیں ان مسلز کا ان میں اگر کوئی پرابلم آ جائے تو اس میں ایک میجر پرابلم جو آتی ہے اس کو کہتے ہیں بہنگا پانی وہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک مسل چھوٹا رہ جاتا ہے تو وہ اس طرف کو آئی زیادہ کھچ جاتی ہے مطلب بگر فرس کریں یہ سائٹ پہ ٹینشن زیادہ رہ گی مسلز یہ چھوٹا ہے جو کیسے ٹینشن اس میں زیادہ ہوگی ہے تو آئی ایدھر کو مووم کر لے گی دوسریہ یہ آپ کی سیدھی رہ گی لے گی نیک کانک آپ کی اس طرف ٹلٹڈ ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں بہنگا پانی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پرابلم ہے یہ پرابلم صرف اور صرف یہ آنکھ کے اندر سرجری کی یہ اندر بگر سرجری تو ہوگی اس کے اوپر لیڈز ہوتی ہیں یہ آنکھ جو ہم پکاتے ہیں یہ لیڈز کھلاتی ہیں یہ لیڈز اس میں شو نہیں ہو رہی لیکن وہ لیڈز جو ہیں وہ آپ کے گلوب کو پروٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور لوپریکیٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں اور لوپریکیشن کا کام بھی آپ کی جب آپ چھپکتے ہیں تو ٹیر فیلم پکتی ہے اس کے مسلس کی سرجری ہے وہ بہنگا پانی زیادہ تک اس کی سرجری اس میں مسلس کو اگر کسی طرف سے وہ ٹینشن زیادہ لے رہا ہے وہ ڈاکٹر اس کی سرجری گرتا ہے مسلس کو بگلنگ اس کو یا ایکسٹینڈ کر کے یا ادھر سے یا ٹینشن رہے کرے گا یا دوسرے کو بھی ٹینشن دیکھے وہ بناے گا کہ سنٹر ہو جائے یا اوپر نیچے اگر اوپر نیچے والا معاملہ ہے تو ان مسلس کو چڑھے گا اوپلی ہے تو ان مسلس کو چڑھے گا ٹھیک ہے اور لیفٹ رائٹ اگر آئے کئی ہوئی ہے تو ان مسلس کو چڑھے گا ڈیپینڈنگ اپون ڈاکل آئے گی تین مسلس کا یہ کام ہے اوکی اور بھی بہت سے کام ہے لیکن جو میجر ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں پھر دوسری چیز آتی ہے اگر اس گلوب کو اگر آپ دیکھیں تو اور کیا چیز نظر آ رہی ہے ایک یہ بیک پہ چیز نظر آ رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آپٹک نرو یہ آپٹک نرو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے سیگنلز آپ کے دماغ کو کمینیکیٹ کرتی ہے اور پھر آپ کا دماغ اس کو پروسس کرتا ہے اور انٹرپیٹیٹ کر کے سیگنل جنریٹ کرتا ہے کہ یہ گھوڑا ہے یا گاڑی ہے یا انسان ہے مطلب کہ یہ آپٹک نرو کے درو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور اس کا اور بھی بہت سے کام ہے بلڈ سپلائی دینا بھی کام ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو گئے کہ آپ کی بچ نروس ہیں جو ندر آ رہی ہیں پھر کچھ اندر جا رہی ہیں تو جو اندر جا رہی ہیں جب آگے مزید اندر دیکھیں گے تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے آپٹک نرو ہے آپٹک ڈسک ساتھ ہے اور یہ سارے ماملہ اس کے اندر ہیں پھر کچھ اندر آ رہی ہیں اچھا اب یہ جو فرنٹ ہے جو ہماری آنکھ سامنے سے نظر آ رہی ہیں اس میں جو سب سے آگے فرنٹ پہ جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں کورنی ہے اور یہ جو وائٹ وائٹ ہے اس کو کہتے ہیں سکلیرا یہ جتنا بھی وائٹ ہے یہ سارا سکلیرا سکلیرا جو ہے وہ مین آپ کے آئے کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے پروٹیکشن کے لئے ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کی آئے کو پروٹیکٹ کرتا ہے جس کے اندر جتنے بھی پارٹس ہیں کپ ہی نازک ہیں کچھ بلڈ سپلائی کا بھی کام سارا اس کا ایک سکلیرا جیسا آپ کا یہ گلوب بناتا رہا ہے اچھا اب کورنیا کے بعد یہ جو کورنیا ہے اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ آپ کو جو چیز بھی آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں اس ایک کیمرہ ہے تو کورنیا جو ہے جو چیز بھی آپ دیکھتے ہیں اس کو فوکس کرنے میں سکسٹی پرسنٹ اس کا رول ہوتا ہے اس کی فوکسنگ سکسٹی پرسنٹ یا پلیزا میل رولی فوکسنگ دائیں یہ کورنیا ہے باقی جو فوٹی پرسنٹ ہے ریسٹ آف تا جو بھی فوکسنگ کا میکنیزم ہیں وہ باقی پارٹس ملکے گئے ہیں تو اگر خدا نخواستہ خدا نخواستہ ہمارے اس میں پرابلم آتی ہے تو ہم رسٹ پہ سکسٹی پرسنٹ فوکسنگ کو رسٹ پہ ہم نے ڈالا ہے جیسی کاری ٹھیک ہے اچھے کورنیا کے کچھ پرابلم بھی ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے ساتھ ساتھ بار میں ڈسکس اس کے بعد ساتھ ساتھ بار میں ڈسکس جب ڈیپس میں جائیں گے اس کے بعد کورنیا کے اندر اب میں اس کو کھولنے لگا ہوں پائی کو یہ اب میں اندر سے آپ کو دکھانا چاہا رہا ہوں کورنیا کے بعد یہ کورنیا جب میں اس کو نکالوں گا کورنیا کے یہ کورنیا تھا کورنیا کو اگر ہم نکال دیں پیل آف کر دیں اس کو اتار دیں تو اس کے بعد جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے آئرس اس کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں کا கولر باتا ہے کسی کی بلو آئز ہوتی ہیں کسی کی براؤن ہوتی ہیں کسی کی بلاک آئیز ہوتی ہیں تو وہ اس کے خلر کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ آئرس کی وجہ سے جو اس کا کلر ہوگا اس کی آنکھیں اس طرح ہوتی میںaware کی ٹھکی ن کا جو اس کی نیلی آنکھیں اس کی براؤن آئیز ہیں جو اس کی آئ이즈یں تو یہ آئرس کی وجہ سے اس کا رول کیا ہے بہت سے اور بھی ہیں اس کے فنکچن سے لیکن میں نے جیسے ہوتا ہے میں میجر میجر بتا کے آگے اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک سراف ہے اس کو کہتے ہیں پیپل سائز ٹھیک ہے یہ کیمرے کے اپرچر کا کام کرتا ہے یہ کیمرے کے اپرچر کا کام کرتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے لائٹ تیز ہوتی ہے جیسے لائٹ تیز ہوتی ہے تو تیز لائٹ جب یہ کورنیا جہاں سے جب کورنیا سر سے پہلے کورنیا سے گزرے گی یہ میں نے کورنیا لیا کورنیا سے گزرے گی پھر آئرس سے گزرے گی تو اس کے پیچھے جب پردے پہ بنتی ہے تو وہ لائٹ کو سنس کرتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ میں سنس رکھتے ہیں وہ سنس کرتے ہیں اور اس سنس سے یہ جو آئرس ہے یہ دیسائیڈ کرتی ہے کہ مجھے لائٹ کم دینی ہے زیادہ دینی ہے تو اس کے مطابق یہ یا تو اس کا پیپل سائز کم ہونے لگ جاتا ہے لائٹ زیادہ تو یہ کونسٹرکٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے اور لائٹ کم ہو اندھیرے میں یہ ڈیلیٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے ملتب اس کا سراخت بڑھا ہونے شروع ہو جاتا ہے پیپل سائز بڑھا ہونے شروع ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اندھیرے میں جب یہ سراخت اس کا پیپل سائز جب بڑھا ہوتا ہے تو ہمیں رات کو ہماری آئیز اگر ہم تصویر اتاریں تو ریڈ 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 دلتی ہے ریڈ تصویر میں ریڈ آئیز ہوگی ہیں ریڈ آئیز ہوگی ہیں بیسی کلی وہ جو ریڈ آئیز ہیں وہ ریڈ آئیز اس کے اندر کا جو پردہ ہے ہمارا یہ پردہ یہ ریڈ ہے وہ ڈیاریکٹ اس میں جب لائٹ ڈلتی ہے کیونکہ وہ اتنا کھلا ہو چکا ہوتا سراخ کہ ہمیں پیشے پردے تک کیا ریفلیکشن آ رہا ہوتا اس لائٹ میں تو وہ لگتا ہے کہ ریڈ آئیز ہیں ٹھیک ہے تو یہی وجہ کہ رات کو ہمیں وہ ہماری کلو ملتا ہے ریفلیکشن ملتا ہے اوکے اس کے پھیلنے اور سکرنے سے ہمیں لائٹ کا کنٹرول ملا چیزوں کو دیکھنے کی مطلب کہ ہمیں سہولت ملی لائٹ کو کنٹرول کرنے کی اب یہ ایک چیز اور کرتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصلاحیت رکھی ہے کہ یہ ایک ایسا فلیوڈ بناتا ہے جس کو کہتے ہیں ایکویس ہیو ہے فلیوڈ ہے اور وہ بنتا کہاں سے ہے وہ بیسیکل بھی اس کی بیک پہ اس کی بیک پہ اس طرف سے بیک پہ یہ سیلری بوڈیز ہیں سیلری بوڈیز ہیں یہ سیلری بوڈیز پہ یہاں سے فلیوڈ بنتا ہے اور وہ فلیوڈ پانی یہاں سے بنتا ہے اور آگے ٹریول کرتا ہے یہاں سے آگے یہاں سے واپس چلا جاتا ہے یہاں پیچھے سے بنا اور آگے یہاں سے absorb بھی یہی پہ ہو گیا یہاں سے نکلا یہاں سے گدرا اور آگے یہی پہ absorb بھی ہو گیا ٹھیک ہے اب اللہ نے نظام یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر بننا زیادہ شروع ہو جائے اور absorb کم ہونا شروع ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب پانی اس میں زیادہ بن رہا ہوگا اور absorb ڈرین کم ہو رہا ہوگا تو آہستہ آہستہ اس کے گلوپ کے اندر پریشر بلڈ اپ ہونے شروع ہو جائے گا پریشر بلڈ اپ ہونے شروع ہو جائے گا تو اس پریشر کو ہم کہتے ہیں گلوکوما اور کالا موتیا تو جو گلوکوما ہے جو کالا موتیا ہے اگر ہم اس کا علاج نہ کروئے تو ہوتا ہی ہے کہ جب دیفنیلٹی پریشر بڑھ رہا ہے بڑھتا چلا جائے گا تو پریشر بڑھنے سے ہماری جو جو بلڈ سپلائی ہے وہ اترا وہ وینز دبنا شروع ہو جائیں گی وہ پریشر بلڈ اپ یہاں بیک پہ یہاں بیک پہ جب میں اس کو اتارتا ہوں یہ اور اگر آپ اندر سے دکھاؤ تو یہ آپ کی بلڈ سپلائی گی وینز اور آرٹریز ہیں یہ 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 دبنا شروع ہو جائیں گی جب یہ دبیں گی تو اس کے ادر بلڈ سپلائی ریٹنا کو ملنا کام ہو جائیں گی پھر جب سپلائی 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 بھی سپلائی دیوار پہ دیکھ رہا ہوں تو مجھے وہ بھی نظر آئے گا سپلائی within fraction of time یہ lens ہے یہ لینس ہے یہ لینس یہ انٹیئئر کیپسول کے لاتا ہے یہ پوسفیئر کیپسول کے لاتا ہے یہ لینس اس کے اندر جو ہے وہ لینس ہے جو کہ کبھی یہ یوں ہے یوں یوں جو کبھی اگر میں نزدیک دیکھ رہا ہوں تو یہ تھک ہو رہا کرویچ اس کا بڑھ رہا اور اگر میں دور دیکھ رہا ہوں تو یہ تھن ہو جائے گا زید دیکھوں گا تھک دور دیکھوں گا تھن اس کی پاور کم ملشور ہو جائے تو یہ جیز جس کو تھن اور تھک جو کرتی ہے وہ اس کے ساتھ جو چھوٹے زونیولز کے لئے دھاگے بھاری فائیبر جو اس کے ایرد کے لئے زونیولز ہیں جس 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 زونیولز نے اس کو ہولڈ کیا ہوگا ہے درمیان میں پکڑ گرکھا ہوگا ہے چھوٹے اس کو ڈی س ہر طرح سے نیچ سے س س س ہر طرح تو زونیولز کی ویسے یہ تھک ارتھین ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس عمل کو کہتے ہیں اکوموڈیشن اس عمل کو کہتے ہیں اکوموڈیشن جو تھک ارتھین ہو رہا ہے تو اگر میں نزدیق دیکھ رہا ہوں اگر میں نزدیق دیکھا ہوں تو میرا اگر میں ریلیکس فورم مدلہ میں ریلیکس پوزیشن میں ہوں کہ میں کسی چیز کو فوکس نہیں کر رہا میں صرف ویسے دیکھ رہا ہوں کسی چیز کو فوکس نہیں کیا تو میرا لینس ریلیکس پوزیشن میں ہو ریلیکس پوزیشن جیسے ہی کسی چیز کو فوکس کرتا ہوں depending اپون دیس چیز کو کتنے فاصلے اور پڑی دور سے میں فوکس کیا اس حساب سے میرا لینس اکوموڈیٹ کر جائے گا نزدیق دیکھا تو اکوموڈیٹ زیادہ کرے گا پاور زیادہ بنے گی دور دنگی پاور اکوموڈیٹ کام کرے گا اور پاور کام ہوگی اس پاور کو ڈاپٹرز میں مید کیا جاتا ہے اوکی جب یہ لینس کسی بھی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اس میں خرابی آتی ہے زیادہ تار یہ عمر کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ اس میں جو اس کی ٹرانسپیرنسی ہے جو اس کی شفافیت ہے عمر کے ساتھ یہ گدلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک اور یہ ہوتا ہے فورٹی کے بعد فورٹی بلاس کے بعد ایسا ایسا آپ کی جو نظر ہے وہ آپ کو گلاس اس کے جور پر تی لگ یہ تو ہوتا پھر کیا آپ نے اینڈا لیا انڈے کو آہستہ آہستہ آل کی آنچ پہ رکھا اور آہستہ شروع کیا تو آہستہ شروع میں ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اندر سے لیکن آہستہ 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 جیسے جیسے وہ پکتا چلا جائے گا تو سارا ٹرانسپیرنٹ ہی رہے گا بلکہ وہ وائیڈ وائیڈا جو عمر کے بڑھنے کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر یوں ہوگا کہ فور اگزمپل میں اس کے آگے کوئی ایسی چیز لگا جبتا ہوں یہ میں ایک ٹیپ ہے اور ٹیپ کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا پیس آف ٹیپر کو لگا ہوں یہ میں نے اس کے آنے گزا دیا یہ میں لگا دیا اب اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں میں لگا دی اب دیکھ رہے ہوگے تو آپ کو وائٹ نظر آرہا ہوگا اس یہ دیکھیں آگو وائٹ نظر آگا اس کو کہتے ہیں کیٹر سفید موتی اس کو کہتے ہیں سفید موتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ آگ کی آئی کا ہر اس ہر پارٹ صحت مند ہے آگ کی آئی میں کوئی پرابلم نہیں سوائے اس کے آگے ایک جو اس کی ٹرانسپیرنسی تھی گدرتی لینس کی وہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ آہستہ آہستہ ٹرانسپیرنٹ نہیں رہی اور وہ اس کے اندر کی ٹرانسپیرنسی وائٹ کلر میں چینج ہوگی اور جس نے لائٹ کو گزرنے کے لیے اجازت نہیں دی اور آپ کا امیج ریٹنہ پر بننے نہیں دے رہی یا اگر بن رہا تو دھوندلا بن رہا آپ کو چیزیں کلیر نظمی آئی تو اس چیز کو اس کو بھی موتیا کہتے ہیں لیکن یہ کہلاتا ہے سفید موتیا کیٹرٹ انگلیش میں کہتے ہیں اور یہ ہوتا ہے سفید موتیا دوسرا تھا کالا موتیا کالا موتیا گلکوما کسی بھی عمر میں کسی بھی وجہ سے ہو سکتا جینیٹکل جزیز بھی ہو سکتی ہے بائی برث بھی مسائل ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو کیٹریکٹ ہے یہ بھی ہوتا ہے لیکن عموما یہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ گریجولی ڈیویلپ ہوتا ہے اچھا اب اس کے آج آنے سے سویر نقصانات نہیں ہیں جو گلکومک مجھے اس کے لیے گلکومک کے لیے میڈیسنز ہیں جو آپ کو لینی لینی ہے یا سرجری ہے لیکن لیکن کا یہ ہے کہ once it happens تو اس کے بعد آپ ڈاکٹر سار کے پاس جائیں گے ڈاکٹر سار آپ بتائیں کہ آپ 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 کروا جائیں اور آپ ٹھیک ہوں جائیں گے اچھا آپ اس میں ڈاکٹر سار کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ڈاکٹر کرتے ہیں وہ آخر میں پوری سرجری کا پروسیجر بتاؤں گا پہلے پارٹس دیکھتے چلے جائیں کورنیا تھا کورنیا کو پیچھے جائیں تو آئرس ہے آئرس کے پیچھے جائیں تو لینز ہے لینز میں کیٹر ہو چکا ہوا ہے یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور رکھتا ٹھیک ہے جب لینز کے پیچھے جائیں لینز بھی نکال دیا تو اب جو چیز آئے گی وہ یہ چیز ہے یہ دیکھنے میں سالیڈ ہے کیونکہ یہ اگزمپل ڈیمو دینے کے لیے دکھائی گئی ہے لیکن یہ حقیقتا آنکھ کے اندر یہ جیلی کی طرح ہوتی ہے اس کو کہتے ہے ویڈرس یہ جیلی لائک سٹرکچر ہے یہ سوریڈ نہیں ہوتی ہے یہ کہلاتا ہے ویڈرس ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ آپ کے پردے کو اگر یہ نہ ہو تو آپ کا پردہ آپ میں مل دیں تو یہ اپنی شیپ میں رکھنے کی لیے اللہ دانہ رکھا جیلی لائک سٹرکچر کو یہ آپ پس میں نہ چھتے ادھر چیز نہ چھتے یہ ڈیٹیٹیچ نہ ہو جائے اس کے لیے یہ ویڈرس اور بڑے کام ہے لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ کو ڈیٹیچ ہونے سے پردے کو ٹھیک ہے تو یہ ویڈرس جو ہے یہ بھی پریشر بھی ہے آپ کو اور آپ کی آنگ کا انٹراؤکل پریشر بھی بڑا ہوا ہے اگر یہ سارے مسائل آپ کو ہیں تو برائیٹ چانسز ہیں کہ آپ کے پردے کے اندر یہ جو نرور ہیں یہ پریشر بھی ئر نہ کر سکیں ڈیابیٹک بھی ہیں تو یہ پنکچر ہو ہے جب پنکچر ہوتی ہیں تو جب ویل آرٹری پنکچر ہوگی تو بلڈ لیک ہونا شروع جائے جب بلڈ لیک ہونا شروع ہوگا تو وہ اس میں آئے گا ویٹریس میں ویٹریس بلکل ایسا ہے کہ یہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہو یہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہے کس کی طرح لینس کی طرح اگر یہ نہیں ہے اگر مطارد نہ ٹرانسپیرنٹ کلائے گا آپ کا لینس ٹرانسپیرنٹ ہے آپ ینگ ہیں لیکے ڈیابیٹک ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہیمریج ہیمریج بلڈ لیکیج ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا ٹرانسپیرنٹ نہیں رہا ہے اس میں کیونکہ یہ ٹرانسپیرنس نہیں لائٹ گزرنا چاہے گی اس میں بلڈ ہے اس میں سے لائٹ کروس نہیں ہو پائے گی اور وہ پھر آپ کے امیج کو distorted کرے گی دیکھنے میں مسائل آئیں گے کیونکہ لائٹ نے پردے پہ جاگی کرنا ہے لگنا ہے پھر آپ کو آگے سے گر جانے تو یہ چیز جو ہے آپ کی گے ڈسٹرپ ہو سکتی ہے دیویٹ پیشن ہے مناب تو پھر اس کیس میں کیا ہے سرجری ہے وہ کون سا ہے کیا محمد ہے وہ بات دسکس کرتے ہیں تو یہ ویٹریس کے بات جب ویٹریس کے بات کیا ویٹریس کے ایلوز ہے ہر طرف اوپا نیچے دائم بائیں ہر طرف یہ جب ہے جی میں نے نکال دیا اب جو اندر ہے وہ آپ کو سارا نشط رہا اور یہ آپٹک ڈسک ہے یہ آپٹک ڈسک ہے یہ آپٹک ڈسک ہے یہ جب ملتی ہے تو یوں ایسے ڈسک بنتی ہے اور پھر بلس پائی اور یہ کو چیز تو اوور آل یہ ہماری جنرل آئی جو نوٹمی آئی اس میں یہ نام دیے جاتے ہیں اس میں اب بات ہو رہی تھی کہ فرس کریں میں نے اب یہ ویٹرز کو رکھ دیا کیٹرٹ آپریشن ہونے لگا ہے کیٹرٹ آپریشن کے لیے کرتے کہ ہیں ڈاکٹرز کہ وہ یہاں پہ انسی دیتے ہیں سائٹ کورنیا کی یہ میرے آئی رس لگا لوں تی چھے لگ پہ یہ اور یہ کورنیا یہ کورنیا آگیا ٹھیک ہے اب یہ کیٹرٹ ہوا پہ اب اس نے پیشن نے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر صاحب اب ڈاکٹر بھی اچھا ایک چیز جو میں نے آپ کو بتانی تھے وہ یہ تھی کہ سیگمنٹ ہے انٹیریر سیگمنٹ اور پوسٹریر سیگمنٹ شروع کہاں سے ہوتا ہے انٹیریر سیگمنٹ اور پوسٹریر سیگمنٹ کی جو باؤنڈی لائنج ہے وہ یہ لینس کا پوسٹریر کیپسول ہے یہاں سے آگے انٹیریر سیگمنٹ ہے لینس کا آگے حصہ انٹیریر کیپسول کہلاتا ہے اور لینس کا پیچھے والا حصہ پوسٹریر کیپسول کہلاتا ہے اور یہ کیپسول کیا چیز ہے اگر آپ نے انٹے کو فول بوائل کیا ہو آپ اس کا اوپر کا چھلکہ اتار دیں تو اتار نے کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فنگر پرنٹس اڈے کے اوپر لگی جاتے ہیں وہ جو فنگر پرنٹس ہیں وہ ایک پتھلی سی جھلی ہے وہ جب آپ اسے بتار دیتے ہیں تو پھر آپ اندر سے ایکچول جو ریگ ہے وہ آپ اسے جو بھی اپنے یوز کر لگے یہ جس پہ فنگر پرنٹ لگتے ہیں دیت اس کیپسول وہ کیپسول ہے لینس کا اوپر والا حصہ جس پہ انڈے پرنٹ 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 اس کے بار انڈے کی سفیردی آتی ہے سفیردی پھر اس کے بعد اس کو کہتے ہیں اپنوکلیس اور پھر اس کے درمیان ایک زردی ہوتی ہے جو فل وائل ہوگی اس کو کہتے ہیں نوکلیس تو جتنا یہ موتیا پکتا چلا جاتا ہے جتنا آپ لیٹ کرتے چلے جاتے ہیں اس کی سرجری میں اتنا ہی وہ سمجھے کہ آپ اس کو فل لائے گا وہ بتاتا ہوں کیسے نکلے فل پوائل جب ہوگا تو آپ کو ہارڈ نوکلیس ملے گا اس کو نکالنے میں اس کو توڑنے میں پاور زیادہ لگے گی تو یہ ساری چیزیں اور پھر اس کے پھر آگے پھر جو بھی آفٹر فیکٹس جو بھی آتے ہیں وہ بھی ڈسکس سفیدی اور زردی اس کو نکالنے کیپسول رہنے دینا آگے حصہ اور پیچھے حصہ رہنے دینا اور باقی سارا حصہ نکال دینا کیونکہ وہ ٹرانسپیرن نہیں رہا اور اس کی جگہ اس کی جگہ شیشے کا باریک سا لینز جان دیا جاتا ہے اس کی جگہ اس کی جگہ اندر سے سارا کچھ نکال دی جاتا ہے کیپسول رہنے دیا جاتا ہے ڈیڈر اور پوسیڈر کیپسول ایک چھوٹا سراغ کر کے کیپسول پہ اس کا بیک بن جاتا ہے اس کے اندر لینز ڈال دیا جاتا ہے اور پھر وہ بعد میں آپ دوبارہ سے صحیح دیکھنا شروع کر جاتے اب اس کو نکالنے کے لیے جس پروسیڈر کو یوز کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مختلف ہیں ہوا یوں تھا کہ پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے یا نہیں ہے لیکن سننے میں آتا ہے کہ فائٹر پائلٹ تھا تو جہاں سے یہ انویٹ ہوا کہ یہ فیقو جہاں سنویٹ ہوئی فیقو نہیں جہاں سے اس کی سرجری ہوئی کہ ہم ایک لنگز ڈال سکتے ہیں یا اس کو نکالیں کہ ہماری وین لیتر ہو جائے گی وہ فائٹر پائلٹ تھا اس دیورنگ فلائنگ اس کے بیسی اس کو کیترد تھا تھی وہ کہیں بولٹس اس کے اوپر جب فائرنگ ہوئی تو اس کے کوپٹ میں جو اس کا جو شیل لگا اس میں کوئی چھوٹا سو پارٹیکل اس کی آنک میں ہٹ 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 اس اینگل سے ہوا کہ ہٹ ہٹ اس اینگل سے ہٹ 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 اور ڈیریکٹ اس نے آئیس سے بھی گزر گیا اور اس لنس کو ڈراب کروا دیا ڈیریکٹ گیا اب اس کا وہ جب لنس ڈراب ہو گیا ڈیریکٹ میں باقی چیزیں تو انٹیکٹ ہیں نا باقی چیزیں انٹیکٹ ہیں تو اس کو اس نے کہا کہ مجھے دکھائی بہتر دینے لگ لگ ہے بہتر 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 اپسٹرکشن تھی وہ نکل بہتر کسی جگہ اندر بگی تو اس سے پھر یہاں سے ساری منشن ہوئی اس سارا کرتے کراتے پتہ لگ کہ اس کو کہتے تھے انٹرا آکولر کیپسول سرجری ہم چروع میں کیا کرتے تھے کہ لکٹرز کیا کرتے تھے کہ اس لیمز کو بگڑتے تھے اور دھر 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 شروع شروع اب وہ گیرا ہے اندر تو اس کے کچھ ہوں گے سائیڈ ایفیکٹس سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹس کہ انہinate اس کے اندر گھر گر اس کے اندر گر اس کو ں ڤ بڑے بزرگ سویٹر بونتے ہوگا تو وہ جب اس کو ادھےڑتے ہیں ایک سیرے سے تو اس کو کھینچتے چلے جاؤ پورا سویٹر ادھے جائے گا اسی طرح اس کا سٹرچر ہے آپ ایک طرح سے اسے پکڑ دیں اس سے سک کرنا شروع کر دیں آتا جائے گا آتا جائے گا پورا ویٹیس ہی آتے گا یہ اس کا اس طرح کا سٹرچر ہے اب یہ اس میں گر گیا ہے اب یہ یوں جا رہا ہے اب آئے کی مومنٹ ہو رہی ہے اب یہ کبھی ایسے ہل رہا ہے کبھی ایسے اب اس کے ہلنے سے کیا ہوا اور یہ ایڈھے سے بھی ہے چپکتا بھی ہے اس سے کیا ہوا کہ یہ ریٹنا بھی جو ہے نا یہ کھینچنا شروع ہو جس طرف تھا جس طرف موو کرتا تھا دوسری طرح سے کھینچنا شروع کر دیتا ریٹنا کو تو وہ ڈیٹیشمنٹ چلو ہو جاتی تو وہ یہ اگر ریٹنا کو پرابلم ہو رہی ہے تو دیکھ سویر پرابلم اپ دائیں اگر آپ کا یہ ریٹنا ٹھیک نہیں یہ ریٹنا بالکل ایسے ہے کہ پرانے زمانے میں کیمرے میں فلم ہوتی تھیں کوٹ ہے کہ پاہو ڈالتے تھے اس کے اوپر پر تصویریں تاکتے تھے اس کا پرنٹ لیتے تھے تو بسیکلی آپ کی فلم ہے اگر آپ کی فلم ہی خراب ہے تو آپ بھلے جو مرضی کرتے رہیں یہ بھی اچھا ہو آپ کا کونیا بھی اچھا ہے آپ کا لنس بھی اچھا ہے آپ کا ریٹنا ٹھیک نہیں ہے تو آپ تصویر نہیں آپ بتائیں ہی سکتے مجھے نظر ہی آپ جسٹ لائک بلائنڈنس ہے اب وہ ڈیٹیائل ہو رہا ہے یہاں سے اکھڑ رہا ہے یہاں سے اکھڑا ہے تو آلٹی میٹلی وہ اس کا اینڈ بلائنڈنس تھے اور ڈاکٹرز نے سائنس نے مزید ترقی تھی ڈاکٹرز نے اپنا ڈاکٹرز نے اپنا ڈاکٹرز نے اپنا ڈاکٹرز نے سٹاڈی سکنی تو پھر ہم چلے گے انٹراکیپسولڈ پہ انٹراکیپسولڈ میں وہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو لینز تھا اس کو اندر ہی گراتے تھے اس کو اندر ہی گراتے تھے اس کو پکڑتے تھے یہ یہاں سے کٹ دیا مطلب یہ ہے اور اور پس پر یہ یہاں پہ لینز آ گیا یہ آئرس آگیا اور یہ پوری آگیا ٹھیک اب وہ کیا کرتے تھے کہ یہاں کہیں سے کٹ دیتے تھے آدھا کٹا دگری میں کیا تھوڑا دام کرنے اس کو کٹا یہاں سے کھولا یہ سمسالہ یہاں سے کٹ دیا انسین دے دیا سجری کر رہے ہیں اب جب یہاں سے آدھا کٹا ہوگا تو یہ تھوڑا لیفٹ ہو جائے گا یہ یوں ہو جائے گا یہ یوں ہو جائے گا جب یوں ہو گا تو اس کو کھینچیں گے اور کھینچ کے یہ سراغ کھلا کر لیتے تھے اس کو ڈیلیٹ کر لیتے تھے میڈیشن ڈال کی اور اس کو پکڑتے تھے اس کو کھینچ کے اس کٹ میں سے اس کٹ میں سے نکال کے باہر آگیا اب وہ اندر نہیں گر رہا باہر نکال دیا ٹھیک ہے اچھا جی ہو گیا اب جب وہ posterior capsule بھی ساتھ آتا تھا اب کیا ہوا اب ویٹریس کو اب اس میں لینز نہیں ہے یہ میں نے لینز نکال دیا اب بیچ میں کہہ رہے ہیں آئیرس اور کونیو اب یہ ایکچولیس ہوتے آگے اب کیا حضہ تھا اب اس میں جو ایکچولیس ہوتے ہیں اس میں یہ فلیوڈ علیہ ہے یہ جیلیگائک ہے ٹھیک اب یہ آپس میں یہ اب ادھر ٹریول کرنا شروع کرتا تھا یہ تھک ہے اور یہ جب تھک ہے جب اس کے ڈرین پیسج میں آکے پھستا تھا تو وہ جو ایکچولیس ہوتے ہیں جو کہ پتلہ ہے پانی کی طرح وہ ڈرین نہیں ہو پاتا تھا کیونکہ یہ سٹرکچر اس کے ڈرینیش پاتھ میں آئے گا تو گزرے کا ڈرین نہیں ہو پائے گا کیونکہ ٹھیک ہے نا اس کمپیرڈ ٹوڈ تو وہ جب وہ اس کا ڈرینیش پاتھ جو پاتھا وہ بلوک کرتا تھا تو پریشر بیلدہ پونے شروع ہوئے اور اکثر ان پیشنٹس کو گلککوما ہوتا جن کا نہیں ایسے ہوتا تھا وہ تو سٹیبل رہتے تھے جن کا ہوتا تھا اکثر کا وہ اس طرح انڈ لگتا تھا اچھا اب یہ تو ہو گیا ایک اس کا سائیڈ افیکٹ لیکن جو چیز ہے جو اس کا فائدہ تھا اس دور میں وہ یہ تھا کہ یہ لینز نکال دی ہے اب اتنے موٹے موٹے چشموں کہ اس کی ایک پاور ہوگی تھی اس کی پاور ہے تو اس پاور کا موٹا چشمہ لگاتے تھے بڑی بڑی موٹی موٹی تاکہ وہ اس کو فوکس کرسکیں ریٹنا پر لائٹ ڈال سکیں دریکٹ فوکس تو وہ موٹے موٹے چشموں لگتے تھے تو وہ پیشنٹ ہے کہ یہ نظر آنا شروع ہوگیا ٹھیک پھر پیسیج آف ٹائنگ گریجوالی جب یہ چھنا ڈسکرور ہوا یا یہ تو یہ مسائل آ رہے گا پھر یہ کرنا شروع کیا کہ کیوں نہ ہم کیپسول کو رہنے دیں اور اس کے اندر جو اپیسٹی جس وجہ سے ہے کیپسول کو ٹرانسپیرنٹ ہے ہم اپیسٹی کو کسی طریقے سے باہر نکال دیں اس پروسیجر کو جس میں کیپسول سمیت نے اس کو باہر نکال دیتے اس کو کہتے تھے انٹرا کیپ اور اس کے بعد پھر کیپسول رہنے دیتے تھے اندر سے جو کورٹیکس تھا نکلیس اور اپی نکلیس ان دونوں کو انکال دیا جاتا تھا ٹھیک کیپسول کو رہنے دیا جاتا تھا وہ کس طرح تھا کہ یہ میں آتا رہا ہوں اس کو میں ختم کروں کہ یہاں ایک سرکل سا بناتے تھے شروع میں سرکل شروع میں یہ یہ سرکل جس کا ہم کیپسول رہنے دیا جاتا تھے پہلے کیپسول آٹمی اگلاتی ہے اس کو ایسے کٹ دیا اس کو ایسے کٹ دیا تھوڑا تھوڑا یہاں سرک کیا اس کے اندر جو میٹیریل تھا جو زردی اور جو سفیدی جو ساری نکالی نکال کے اسی طرح یہاں سے یہ سرک میں سے اس سرک میں سے نکلا یہاں کیونکہ یہ اس کے آگے باتا تھا یہاں پہ یہ ایسے یہ کھلا ہوا ہے اتنا ٹھیک ہے اب یہاں سائد سے اس طرح کر رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اندر سے اندر والا جو اپین ایپیوز اپلیس ہے اس کو اس طرح میں سے باہر مکالا نکال کے اس کے بعد کیپسول کو اندر رہنے دیا اور اس میں لینس ڈال دیا اٹھیکیشل لینس جو ہم نے اینک کا بڑی بڑی نمبر دیتے تھے وہ بجائے ہوا اینک اتی بڑی لگانے کے وہ ایک لینس ڈال دیا اس کا فائدہ کیا ہوا کہ یہ جو کیپسول تھا کیپسول کے اندر یہ جو لینس ڈال رہا ہے آرٹیفیشل لینس یا پی ایم ایم جس کو پی ایم ایم ایمی کلاتا ہوا وہ کیا کرتا تھا کہ ادھر والے لیکوڈ کو بیریر بن گیا ادھر رکھتا تھا چیزیں بہتر رہتی تھیں لیکن انسین سائز بہت بڑا ہو جاتا تھا اب انسین سائز جب بڑا ہوتا تھا تو جب وہ سوچرنگ ہے وہ ٹانکی لگاتے تھے تو اس کی وجہ سے ٹانکی لگنے سے کہیں پہ کھچاؤ زیادہ آگیا کہیں پہ کام آیا تو یہاں پہ اگر کورنیاں کو میں اس طرح سے زیادہ کھینچ دوں اس طرح سے کام کھینچوں تو اس کے اندر یہ جو اس کا آؤٹرموسٹ لین ہے یہ والی یہ کرویچر جو ہے یہ ایکول نہیں رہتا کہیں سے زیادہ کھچ گیا کہیں سے کام کھچ گیا اب جب کہیں سے زیادہ کھچا تو نظر صحیح نہیں آتا تھا سٹیگماتیزم آجاتا تھا کہ یہاں پہ فرض کرو کہ اس کرویچر پہ فار اگزمپل ڈاپٹر کی پاور اور اس کے ساتھ ایسی پاور نکل رہی ہے جو کہ کہ ایکس ایکسز اور وایکسز کے درمیان ڈیفرنس زیادہ آگیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ سوچرنگ کی وجہ سے یہ پرابلم آتے تھے سٹیگماتیزم کی اس کو اوورکم کرنے کیلئے پھر آہستہ 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 ان سین سائز کو چھوٹا کرنا شروع کیا ہے چھوٹا کرنا شروع کیا ہے اللہ ، پھر ایک ریولیشن آئی اور ایکسرچر نے دینٹس کے پاس اس کے داگ میں دی مسئلہ تھا تو جب اس نے وہ دینٹس سے جب داگ میں جو سکیلنگ اور جو بھی ہوتارتے ہیں گرینڈنگ اور پولیشنگ اس نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں سے اس کے آئیڈی آیا ہے اگر یہ باریک سوئی یہ سکی کر رہا ہے نا سک کر رہا چیزوں کو تو کیوں نہ میں اس سوئی کو اندر ڈالوں آنکھ کے اور جو ہم مینویل اس کو کھینچتے ہیں لینز کو باہر اس سوئی کو اندر ڈالوں اور یہ کھینچ لے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کیونکہ یہ توڑ بھی رہی ہے سافر سافر تو یہ آئیڈیا اس نے وہ جو ڈینٹل کا جو ڈاکٹر تھا اس نے پوچھا یہ کس نے بنائی ہے یہ مشین اس سے ملا اور اس نے کہا کہ یا مجھے یہ ایسی مشین بنا کے دے سکتے کہ یہ کھینچ بھی لے توڑ بھی رہی ہے سائز ٹھوٹا گڑ دو تو وہاں سے پھر آئیڈیا نکلا فیکو کا فیکو ایملسیفیکیشن وہاں سے فیکو ایملسیفیکیشن کا آئیڈیا نکلا اس میں یہ اب جو اس وقت جو اس وقت جو ٹیکنالوجی آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک سوئیچ اتنا باریک انسیجن دیا جاتا ہے اور اس سے پورے کا پورا وہ آپ کا جو کیٹرٹ ہے کیپسول ریولی لے جاتا ہے باقی سارا ایک سٹرٹ ہوئی ہے ساری کا سارا ایک سٹرٹ ہوئی ہے تو یہ ریولیشن ہے جو ایسیتا 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 کہ آپ کے والدین ہیں آپ سوچتے ہیں کہ مجھے پہلے تو دیکھنا ہے کہ آپ کے والدین کو پروبلم کیا ہے اور کس وجہ سے ہے کیا وہ شوگر کی وجہ سے ہے کیا آپ کی ایسیتا ایک سٹرٹ ہے اور پھر پریشر کی فیلنگ ہے اگر آپ خود بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ ایکسپیرینس کی ڈاکٹر ہی کرتا ہوتا ہے اب ایسے اگر آپ یہاں کے اونگیاں رکھیں اور یہاں کو فیلنگ دیں تو آپ کو فیل تھوڑا سا ہوگا کہ میرا جو آئی کا پریشر ہے کہ آپ بہت زیادہ بلدہ کیونکہ آپ کی یہ جو اونے ہیں یہ آپ کو فیلنگ دیتی ہیں کہ انجھے کتنا پریشر نل رہا ہے سوفٹ تو نہیں ہو رہی لیکن یہ ویدھ ایکسپیرینس ہے آپ نہیں کر پائیں گے آپ نہیں کر پائیں گے تو گلاکوما کے لیے بہتر ہی ہے کہ اپنے والدین کا ڈاکٹر کے پاس سال میں ایک آدھا پا کریں اور کیٹرٹ کے لیے اچھا پھر ہاں یہ بھی ہے کہ بہت سی آگے باتیں ہوتی ہیں کہ کس سے کروایا جائے کس سے نہ کروایا جائے اس کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں لیکن انہوں نے ایک عمر بزاری ہے پڑھا ہے لکھا ہے ایکسپیرینس ہے ان کا تو وہ مہتر کرتا ہے اور پھر اگر ان کے ہاتھ میں ایک بہترین ٹیکنالوجی دے دی جائے تو یہ ایکزیمپل بہترین اسی طرح ہے کہ ایک بیسٹ ڈرائیور ہے گاڑی کا اور مطلب کہ ٹیرویسٹ اٹیک ہوا ہوا ہے دہشک دردی ہو گئے اس بیسٹ ڈرائیور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نکلو یہاں سے ٹھیک ہے وہ گاڑی میں بیٹھے گا آپ کو کیونکہ وہ بیسٹ ڈرائیور ہے کسی نہ کسی طریقے سے نکالنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر اسے آپ بلیٹ پروف کار دے دیں گے تو پھر آپ کے چانسز آف سروائیول ہنڈڈ پرسنٹ ہیں ہنڈڈ پرسنٹ مراد کے اگر آپ کے اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہوئی مطلب 99.99% ہیں کہ آپ نکل جائیں گے تو یہ ایک ایک ایکزیمپل ہے کہ اگر آپ کے پروفیسنل حضرات جو ڈاکٹر ہیں جو ایکسپیرینس ہیں اور ان کو اگر آپ گیاجٹ بھی اچھے دیتے ہیں تو آپ ذرا خود سوچیں کہ پھر آپ کی بزرگوں کو ایک ایک سیف ہینڈز میں ہوں گے سیف ہینڈز میں ہوں گے تو اس کے لیے آج کر کے دور میں اگر اسے پوچھیں کہ بیسٹ مشین فیکو سرجری کے لیے کونسی ہے تو ورلڈ وائٹ موکلیف چل رہی ہیں لیکن پاکستان میں جو مارکٹ لیڈر ہے اس میں جس کی سب سے زیادہ مشینیں بکرین ہیں وہ موٹلی ہے تو اب سروے کر کے دیکھیں آپ کو ناتا ہوگے تو پھر اسی طرح اگر وہ ڈرائیور گاڑی کا بھی ڈرائیور ہے ٹرک کا بھی ڈرائیور ہے اور آپ کا اے جیٹ بھی چلا لیتا ہے سارا کچھ فلائن پائلٹ بھی ہے تو آپ آپ ذرا اندازہ کریں کہ آپ کے چانسے در سربائیول کے آنے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس کے ڈیفرنٹ ہسے ہیں انٹیئر سیگمنٹ ہے پوسٹیئر سیگمنٹ ہے اور اگر آپ کا ڈاکٹر جن کے پاس آپ اپنے ڈریٹمنٹ کروا رہے ہیں وہ انٹیئر اور پوسٹیئر دو سیگمنٹ پہ ان کی کمانڈ ہے انٹیئر تو تو یہ اس طرح آپ کو ایک آئیڈیا دینا تھا باقی یہ کوشش ہے کہ ایک عام جو آڈینسز ہیں جو بھی آڈینسز ہیں جو بھی ہیں جو سن رہے ہیں کہ مقصد میرا I am not a doctor لیکن جو experience جو چیزیں میں نے learn کی ہیں by profession I am by medical engineer تو جو سیکھا ہے اس میں قطن قطن یہ نہیں ہے کہ medically کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ I am saying I think doctors ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں لیکن ہم Alan engineer جو سمجھے اور جو آگے transfer کر مقصد یہ ہے کہ جو آگے آنے والے لوگ ہیں وہ to start with اس knowledge سے جب آگے سٹارٹ کریں گے تو definitely وہ quickly آگے مزید چیزوں کو لے کے چلیں گے تو باقی الگ کوئی question ہو تو ضرور پوچھئے گا thank you